زیادہ سردی میں مسلمانوں کو نماز جمع کرنا جائز ہے دیکھئے سردیاں اور گرمیاں رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھے ہاں کبھی اگر برف باری پڑھ رہی ہے جیسے ماشاءاللہ آج برف باری تھی آپ نے پوری مسجد کے دروازے بھی بند کڑکیاں بند ہیٹر جلائے ہوئے اور میں ابھی تک پنکہ چلا کے بیٹھا ہوں اگرچہ پنکہ نے مجھ سے مو مول لیا ہے تو پھر بھی تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ آسرہ ملا ہوا ہے آپ نے دروازہ کھولے ہیں تو آپ کی کھانسیاں بھی بند ہوئی ہیں اس کے بعد الحمدللہ کوئی نہیں کھانسا یہ ابھی مجھے دکھانے کے لئے کھانسا نہیں ہے بڑے ہشیار ہیں ڈی سیاں والے ہیں بڑے ہشیار ہیں تو البتہ زندگی میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر یا عصر دونوں میں سے کوئی ایک نماز تھی دونوں میں سے یعنی زہر کے وقت میں عصر پڑی یا عصر کے وقت میں زہر پڑی دونوں میں سے ایک عمل تھا دونوں کو آپ نے جمع کیا حیرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نہ تو بادل تھے نہ بارش تھی اور نہ دشمن کا کوئی ڈر تھی یعنی وہ جو عذر ہو سکتے ہیں نماز جمع کرنے کے لیے ان عذروں میں سے کوئی بھی عذر لاحق نہیں تھے آپ نے بغیر کسی عذر کے جمع کیا حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا تو بغیر عذر کے آپ نے کیوں جمع کی تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانیہ امت پر مشکت نہ ہو کہ کبھی میری امت پر اگر ایسا وقت آ جائے نمازیں جمع کرنی پڑ جائیں تو میری سنت سے ان کو بھی ایک مثال ان کے لیے موجود ہو ویسا کریں لیکن مسلسل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا اِنَّا الصَّلَاةَ قَانَةَ الرَّمُؤْمِنِينَ کِتَابَ مَوْقُوتَ نماز اپنے اپنے وقت پر فرض